دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سب ہی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن یوٹیوب پر ریگولر ملتی رہے نمشکر دوستو میرا نام ہے انیل اور آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل آنیل تھاکور اوفیشیل میں تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فیس بک کے ایک فیچر کے بارے میں اور اس فیچر کا یوز آپ کو کیسے اور کس حساب سے کرنا ہے وہ میں آپ کو آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلی چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے فیس بک پر تو یہاں پہ دیکھئے جیسے کہ ہم یہاں پہ اپنے فیس بک میں آ چکے ہیں اور فیس بک میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو تری لائنز کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے آپ اپنی پروفائل پر جاتے ہو وہاں آپ کو کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو دوستو آپ کو نیچے کی اور آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ میموریز کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو اس اپسن کو دیکھ کے آپ کو کچھ کچھ یاد آنے لگا ہوگا کیونکہ اس اپسن کا یوز تب ہوتا ہے جب ہمارے کوئی ایمیج ہوتی ہے جو کی لگ بگ ایک سال پرانی ہوتی ہے اور جب وہ ایک سال پرانی ہے دو سال پرانی ہے تین سال پرانی یا کتنے بھی سال پرانی ہو جاتی ہو اور اس ڈیٹ کو ہمیں جو ہے میموریز کے تحت ہم کو ایک نوٹیفیکیسن ملتا ہے ہمارے فیس بک اکاؤن پر تو ایسے میں یہاں پہ جو آپ کی میموریز کا اپسن ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈیلی کی جو بھی مان لیجئے اگر آج کی کوئی آپ کی میموری ہے جو کہ آپ نے نوٹیفیکیسن نہیں دیکھی تو آپ اس پہ کلک کر کے جان سکتے ہو کہ کیا آج کے دن کی کوئی آپ کی میموری ہے پچھلے سال آپ نے کوئی ایمیج یا کوئی ویڈیو یا پھر کچھ بھی آپ نے پوسٹ وغیرے لکھی تھی اگر لکھی تھی تو وہ یہاں پہ میموریز میں آپ کو دکھایا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک سیٹنگز کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ اس پہ ٹیپ کر دیتے ہو تو یہاں پہ آپ کو کچھ فنکسنز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھیں ان فنکسنز کا یوز کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بائی ڈیفولٹ یہاں پہ ہائی لائٹس پہ آپ کو یہاں پہ اور ریٹی سیلیکٹ ہوا آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ دو اپسنز آپ کو اور یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں پہلا آل میموریز کا اور لاسٹ میں نن تو یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ جو آل میموریز کا اپسن ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی میموری اگر مالی جی آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو دن میں ایک بار ضرور بتایا جائے گا مطلب فیس بک جو ہے آپ کو نوٹیفائز ضرور کرے گا اس کے بعد دوسری جو ہے ہائی لائٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی جو اسپیزل ویڈیو ہوتی ہے یا پھر کوئی کلیکشن ہوتا ہے اگر وہ آپ کو پچھلے سال جو ہے آج کے دن ہی آپ نے جو ہے پوشٹ کیا تھا فیس بک پہ تب آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے فیس بک پر یہ ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہر پوشٹ کے لئے آپ کو نہیں ملتا ہے آپ کو کوئی کوئی جو خاص آپ کی پوشٹ ہوتی ہے جس پہ زیادہ لائکس آ جاتے ہیں زیادہ کمنٹس آ جاتے ہیں کسی وجہ سے اور وہ پوپلر ہوتی ہے تو ایسے میں ان پوشٹ کی آپ کو نوٹیفیکیشن یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن all memories میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو ہر طرح کی جو بھی images ہے چاہے وہ آپ کو tag کی ہوئی ہو ان سب کی نوٹیفیکیشن آپ کو ڈیلیز میں بتایا جائے گا کہ آج کی یہ فوٹو یا یہ پوسٹ یا پھر یہ ویڈیو جو ہے آپ کی memories میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کیا جا رہا ہے اس کے بعد تیسرا option یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں none دیکھئے یہ جو تیسرا option ہے اس کا use کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھئے ان دونوں option کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں آپ کو notification ملنے سے ہے ویسے ہی یہ جو تیسرا option ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس پہ کلک کر دیتے ہو تو آپ کی جو بھی memory ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں پہ نہیں دکھائی جائے گی یعنی کہ کوئی بھی memory یعنی پچھلے سال آپ نے کتنی بھی images upload کی ہو لیکن ان کی notification آپ کو نہیں دکھائی جائے گا کہ بھائی یہ photo یا ویڈیو یا post جو ہے یہ آپ کی memory میں آپ کو آج یاد دلائے جائے تو ایسا کوئی بھی post اگر ہوتا ہے تو اس کی notification آپ کو memories کے لیے نہیں دی جائے گی facebook پر تو اگر آپ اسے select کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ select کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی بھی notification نہیں ملے گی by default یہاں پہ highlights پہ یہاں پہ selected ہے تو اس کو ہم یہاں ہی پہ selected رہنے دیتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو دو یہاں پہ options جو ہے اور دیکھنا کو ملتے ہیں جس میں پہلا ہے people اور دوسرا ہے dates اب دیکھیں یہاں پہ جس کو آپ نے hide کیا ہو یا پھر block کیا ہو اس کے علاوہ یہاں پہ dates بھی same وہی آپ کا process ہے یعنی آپ نے اگر کسی date کو یہاں پہ hide کیا ہے کہ اس date کی جو بھی memory آپ کو نہیں دکھائی جائے تو وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا آپ چاہو تو اس پہ click کر کے جو آپ نے date hide کی تھی سب سے وہ آپ وہاں پہ دوبارہ سے unhide کر سکتے ہو تو یہ آپ کے اوپر ہے تو یہاں پہ کچھ options کا جو feature ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور ہماری ایسی ویڈیو اس کی notification youtube پر regular پانے کے لئے میرے چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں ہماری next ویڈیو میں ہماری youtube channel anil thagor official پر تب تک کے لئے धन्यवाद